اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نئی مشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع اے اور ان کا ایک ایسا استعمال ہے جو انڈو پاک میں عموماً غلط کروایا جاتا ہے اور اس غلط استعمال کی وجہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جو ورڈز وال سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے ان لگتا ہے اور جو ورڈز کانسوننٹ سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے اے لگایا جاتا ہے تو اس پر مزید بات کرنے سے پہلے چونکہ پیچھے میں نے ایک لفظ استعمال کی ہے واؤل تو اس کی میں تھوڑی سی بزاہ کر دوں اسے بھی ہمارے ہاں واؤل پڑا جاتا ہے یہ لفظ واؤل نہیں ہوتا بلکہ واؤل ہوتا ہے کبھی بھی اس کو واؤل نہیں پڑنا چاہیے خیر یہ تو برس بیلے تذکرہ میں نے سوچا کہ میں اس کا پرننسیشن بتاتا چلوں اب ہم آتے ہیں اے اور ان کے اس استعمال کی طرف جو کہ حقیقی ہے اے اور ان کا یہ استعمال جس طرح کہ میں ارز کر رہا تھا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ واؤل سے پہلے ان لگائیں اور کانسوننٹ سے جو ورڈز شروع ہوں اس سے پہلے اے لگائیں اس کا اس سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے ورڈز کے بولنے کے ساتھ بے شک وہ ورڈ واؤل سے شروع ہو رہا بے شک وہ کانسوننٹ سے شروع ہو رہا اگر وہ اس کی ساؤنڈ بولتے ہوئے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ علیف یا ان جیسا ہے تو آپ نے ان استعمال کرنا ہے مسئلہ ہم کہتے ہیں اب یہ دیکھیں جو میں نے ال ال بولا ہے تو دونوں جو لیٹرز ہیں یہ کانسوننٹ ہیں یہ والز نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھیں کیا لگا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لگا پھر اسی طرح آپ ایک بات سنتے ہیں پاکستان پلیڈ آ ون ڈے میچ وید انڈیا پاکستان پلیڈ آ ون ڈے میچ اب ون جو ہے یہ او سے شروع ہو رہا ہے اور او جو ہے یہ واؤل ہوتا ہے تو پھر آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس طرح اخباروں میں کیوں لکھا ہوتا ہے کومنٹیٹرز اس طرح کیوں بولتے ہیں ان کو تو یہ کہنا چاہیے پاکستان پلیڈ آن ون ڈے میچ وید انڈیا تو دیکھیں آپ کے کانوں کو عجیب سا لگے نا آن ون ڈے میچ حالانکہ ون جو ہے یہ تو او سے لکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ون بے شک وہ واؤل سے لکھا گیا ہے لیکن اس کی ساؤنڈ واؤل جیسی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ کانون ابر کر سامنے آیا کہ ورڈ کوئی بھی ورڈ اس کو بول کے آپ دیکھیں اگر تو اس کی ساؤنڈ علف یا ان جیسی آئے تو پھر ان لگائیں گے اے ان ان اور اگر وہ ورڈ وہ بے شک واؤل سے لکھا ہوا ہو یا کانسوننٹ سے لکھا ہوا اور اس کی آواز اگر ان یا علف جیسی نہیں آتی تو پھر اے لگے گا تو اب ہم اس کی کچھ مزید ایکزامپلز دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آسکے مثلا کہتے ہیں الیفنٹ اب الیفنٹ جو ہے یہ ای سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق ای سے سٹارٹ ہونے کی وجہ سے ان نہیں اس سے پہلے لگتا بلکہ اس کی ساؤنڈ الیفنٹ ہے میں اردو میں بھی آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے پھر اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں اورنج اب اورنج او سے شروع ہوتا ہے اور او جو ہے یہ ایک واول ہے تو یہی سے شاید ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہمارے آسادزہ کے بیٹھنی شروع ہوگی کہ جو بھی ورڈز واول سے شروع ہوتے ہیں شاید ان سے پہلے این لگتا ہے اب اورنج سے پہلے این اس لیے نہیں لگا کہ وہ واول سے ہے بلکہ اس لیے لگا کہ اس کی ساؤنڈ اورنج ہے او سے ہے یعنی کہ الف سے سٹارٹ ہوتی ہے این سے آپ سمجھنے ساؤنڈ کی ہم بات کریں پھر میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں مثلا کہتے ہیں کہ شی سٹیڈنگ ان آئی یونیورسٹی اب جو دیکھیں یونیورسٹی اب یونی جو ہے یو سے شروع ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ پھر میں کیوں اس کو یوز کر رہا ہوں کہ شی سٹیڈنگ ان آئی یونیورسٹی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم یونیورسٹی کہہ رہے ہیں تو بے شک وہ واول کے ساتھ شروع ہو رہا ہے لیکن اس کا پرننسیشن جو ہے وہ واول جیسا نہیں ہے یعنی کہ اس کی ساؤنڈ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے اس کو کانسوننٹ ساؤنڈ کہا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ان آوہ اچ او یو آر یعنی کہ گھنٹہ جس کو کہتے ہیں تو اب جو آوہ ہے یہ تو اچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ کانسوننٹ سے ہے یعنی کہ واول سے تو وہ نہیں ہے پھر آپ نے کبھی کیوں نہیں اپنے استادوں سے یہ سوال پوچھے کہ سر آوہ سے پہلے آپ آن کیوں لگا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اچ سائلنٹ ہے وہاں پہ اور اس کا پرننسیشن آوہ ہے تو اٹھ ایز آن آوہ یا ہی وی کمینگ وید ان آن آوہ اب یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آگی نا آوہ ہاور نہیں ہم اس کو کہتے ہاور اگر کہیں گے تو پھر آہ ہاور لگ جائے گا اب یہاں پہ میں پھر آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ جب ہم آوہ کہتے ہیں تو آن کیوں لگتا ہے حالانکہ وہ تو کانسوننٹ سے بنا ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی ساؤنڈ واول ساؤنڈ ہے لہٰذا یہ قانون آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا کہ ورڈ خواہ وہ واول سے ہو خواہ وہ کانسوننٹ سے ہو اگر تو وہ واول ساؤنڈ دے گا بولنے میں تو پھر آن لے گا اور اگر وہ واول ساؤنڈ نہیں دے گا تو پھر وہ اے لے گا یہ بحث چھوڑ دیں کہ وہ واول سے ہے یا کانسوننٹ سے تو کچھ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں پھر ایک لفظ ہے انگریزی کا یہ ایک قسم کی بھیڑ ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا پرننسیشن کر کے دیکھیں تو پھر کیا آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اے کا یہاں پرننسیشن واول نہیں ہے بلکہ کانسوننٹ ہے تو اس کی بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہی ایز این ایس ایچ او جو ہمارے ہاں پولیس آفیسر ہوتے ہیں ایس ایچ او تو دیکھیں کیا لگا ہی ایز این ایس ایچ او ان دے لوکل پولیس سٹیشن تو ایس تو بھئی واول نہیں ہے یہ تو کانسوننٹ ہے پھر کیوں لگا این اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس جب آپ نے بولا ایس جب آپ نے بولا تو اس کی ساؤنڈ علف سے ہے یعنی کہ واول ساؤنڈ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یہ کانسپٹ واول ساؤنڈ کا ہے تو دیکھیں آن لگ گیا اب اگر آپ اس کو کہتے ہیں ہی ایس ایچ او تو ایک تو زبان اس کو کہے گی بھی نہیں میں اٹک گیا نا کہنے لگے ہی ایس ایچ او ان دے لوکل پولیس سٹیشن یہ نہیں ہو سکتا ہی ایس ایچ او ان دے لوکل پولیس سٹیشن ہی ای ایل ایل بی میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں تو جو بھی آپ کہنا چاہیں گے اب ایم بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کانسوننٹ ہے تو لیکن چونکہ اس کی ساؤنڈ ایم ایم تو اس سے پہلے اس وجہ سے این لگ گیا تو آئی ہوپ کو یہ قانون آپ کو اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اے اور این کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں تو ایک دفعہ میں جانے سے پہلے پھر دہر آدھوں کہ اے اور این بنیادی طور پر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں صرف ان میں چائز کا فرق ہے اور وہ چائز جو ہے وہ یا اے ہے یا این ہے این کب لگتا ہے کہ جب کوئی بھی لفظ خواہ وہ واؤل سے لکھا ہوا یا کانسوننٹ سے اگر وہ این کی ساؤنڈ دے گا یا علف کی ساؤنڈ دے گا اردو میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو پھر این لگے گا اور بے شک وہ واؤل سے لکھا ہوا یا کانسوننٹ سے لکھا ہوا اگر وہ علف یا این یعنی کہ واؤل ساؤنڈ نہیں دے گا تو پھر اس سے پہلے اے ہی لگے گا اس رول میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے لہٰذا یہ جو آپ طالب علم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جی ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی جب واؤل سے کوئی لفظ سٹارٹ ہوتا تو پھر این لگاتے ہیں یہ کانسپٹ بلکل غلط ہے پیچھے بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ پھاکسن پلیڈ آ ون ڈے میچ تو ون او سے ہے پھر اور بھی مثالیں آپ کو دیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر بڑا انٹرسٹنگ لگا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اپنے کومنٹس بھی ضرور کیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ